بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں بنانے جا رہی ہوں نہ چھپاتی نہ آپ نے اس سے پہلے یہ کبھی کھائی ہوگی اور نہ ہی بنائی ہوگی اس کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہمیں میدہ چاہیے چار کپ اور بیکنگ سوڈا ون تی سپون ہم اس میں ملا کے رکھ لیں گے اس کے علاوہ ہم سالٹ شوگر اور ایسٹ کو ایک ساتھ ملا کے رکھ لیں گے میری جو انگریڈینٹ کی لسٹ ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے یوگرٹ ہمیں ایک ٹیبل سپون چاہیے ٹو کپ وارٹر اور ٹری ٹیبل سپون آئل اب ہم ایسٹ کے مکسچر میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ایسٹ کو پھولنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور تمام چیزیں میدہ میں ملا کے سوائے تیل کے ہم اچھا اور سوفٹ ڈو بنا لیں گے تیل ابھی ہم نے نہیں ڈالنا تیل ہم اینڈ میں ڈالیں گے اسی طریقے سے بازار میں بھی نان جو آپ کو ملتے ہیں ان کا طریقہ یہی ہے جب وہ ڈو کو سٹریچ کرتے ہیں اس وقت تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تیل ملاتے ہیں ڈو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ہمیں اس کو فلیٹ سر فیٹ پر ڈال کے اب ہم اس میں 3 ٹیبل سپون ایڈ کر رہے ہیں اور ہاتھ سے مستقل اس کو سٹریچ اور ہولڈ کر رہے ہیں جو ہمارا سوفٹ ڈال بہت اچھا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے 4 آورز کے لیے رائز ہونے کے لیے چار گھنٹے کے بعد ڈو بلکہ ریڈی ہے اب ہم اس کے ایکول سائز کے سمال بولز بنائیں گے اور اس کو اگین کور کر کے 15 منٹس کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم نے اس کی تھن لیئر کی چپاتی بنانی ہے یہ یاد رہے کہ روٹی بہت باریک ہونے چاہیے اس کے بعد ہم نے اس کو گرم تبے پر ڈالنا ہے اور میڈیم فلیم پر پکانا ہے ببلز آنے شروع ہو گئے ہیں جب کمپلیٹلی ببلز آ جائیں گے ہم اس کے اوپر تھوڑا سا آئلیا گھی لگائیں گے اور اس کی سائیڈ چینچر کے دوسری سائیڈ بھی کک کر لیں گے جب دونوں سائیڈ ایک کو کھو جائیں گی ہم دو سے تین بار اس کے سائیڈ کو بدل کے ایکول کر دیں گے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی اچھی نان چپاتی ہماری ریڈی ہے اس کو آپ اپنے کریس کے ساتھ باربیکیو کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں یقیناً آپ نے پہلے نہ کبھی بنائی ہوگی نہ کھائی ہوگی انجوائے کیجئے بنائیے اور کمیٹس میں ضرور مجھے بتائیے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی موسیقی موسیقی